اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائم نبدا علی حبیب کا خیر خلق کل لہیم انتہائی واجب علیہ ترام موترم خبتین و حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے موضوع میں سے آج واقعہ رجیم آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی موترم خبتین و حضرات غزبہ احد کے کچھ عرصہ بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ کارہ کے چند مکار دھوکے باز غدار لوگ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کے ساتھ محبت کا بھونگ رچایا اور صحابہ اکرام رضوان الجمعین کی مقدس جماعت موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ چند مبلغین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمارے عدر قبائل کے اندر لوگ جو ہیں وہ خود پرستی سے بیدار ہوتے جلے جا رہے ہیں جب آپ کے مبلغین اسلام ان کو اسلام کی دعوت دیں گے یقیناً وہ خود پرستی سے یک سر جو بیدار ہو جائیں گے اور اسلام کی طولت کو قبول کر لیں گے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مقدس اصحاب کی جماعت میں سے حضرت مرسد بن عبی مرسد، حضرت خالق بن ابو غیر، آسم بن ثابت، حضرت خبیع بن عدی، حضرت زیر، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بطور اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے ان کے ساتھ بھیج دیا وہ مکار و غدار تھے اور ان کی نیت کے اندر فطور تھا چنانچہ جب وہ قبیلہ حضیل میں پہنچے وہاں پہ ایک چشمہ تھا اس قبیلے کا اس چشمے کا نام تھا رجی رے جین یہ آئین اس چشمے کا نام تھا رجی تو وہاں پہ سعابہ اکرام ردوان حضرت مجمعین کی جو جماعت تھی جو تبلیغ دین کی نیت سے گئی تھی وہ اپنے خیمے بیٹھ کے تبلیغ اسلام کے حوالے سے مشابرت کر رہے تھے غروب فکر کر رہے تھے کس طرح ان کو تبلیغ کرنی ہے اور اس شوق و شوق کے ساتھ اپنے خیمے کے اندر جلوہ فروز تھے لیکن ان بدبقتوں نے اس قبیلے میں جہاں پڑاؤ کیا ان کے لوگ کے ساتھ ملکے کہا کہ تم ہماری مدد کرو ہم ان کو گفتار کر کے مکہ میں جا کے بیچیں گے فروز کریں گے بارک قیمت میں اور یوں آدھی نفع تم رکھ لینا آدھا ہم رکھ لیں گے چنانچہ بہت سارے افراد نے مل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی جماعت و خیمے کے اندر تبلیغی اسلام کے والے سے مشابرت کر رہی تھی اس ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم اچانک یہ صورتحال دیکھ کے بڑے متاجب ہوئے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی تربیت تھی آقا کریم علیہ السلام کے جانسار حضرت مرسد حضرت خالد حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم یہ تین بڑی جانساری کے ساتھ ان کے ساتھ لڑے اور لڑتے لڑتے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے ان میں سے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر کے اندر غزوہ اہود میں سلافہ بنت ساد یعنی غزوہ اہود میں میدان اہود کے اندر سلافہ بنت ساد کے دو بیٹوں کو یکے بار دیگرے جو ہے واصل جہنم کیا تھا کہ سلافہ بنت ساد کا ایک بیٹا خصورت جنڈہ اٹھایا کفار کی طرف سے اسے انہوں نے واصل جہنم کیا پھر دوسرے بیٹے نے جب جنڈہ اٹھایا کفار کی طرف سے اسے بھی حضرت آسم صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تو سلافہ بنت ساد ان دونوں کو کافروں کی ماں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آسم صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپری کے اندر جو ہے وہ شراب بھیوں گی چنانچہ جب ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تو غزیل نے یہ کہا کہ ہم یہ کھوپری جو ہے وہ صلافہ بنت ساد کو بیجیں گے تو ہمیں موں مانگے جوہو قیمت مل جائے گی چنانچہ جب وہ اس نیت کے ساتھ حضرت آسم صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جست خاکی کے پاس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہید کی مکیوں کی فوج بھی تھی جو ان کے ارد بیٹھ گئی چنانچہ وہ پاس جاتے تو اپنی انہیں جان کے لالے پڑ جاتے اور بیچے آ جاتے بلاخر انہیں خیسکہ کیا کہ انتظار کیا جائے رات ہوگی تو یہ مکیاں چلی جائیں گی اور پھر ان کی لاش کو اٹھا لیں گے اور ان کی کھوبری کو صلافہ پر انتصاد کو پیش کریں گے اور پھر وہ مانگی کی مرد ہے وہ مانگے یہ وصول کریں گے موتن خباتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا حضرت عاصم بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے بھر بھر دیگاری عالق نہ میں کسی کافر نپاہ کو ہاتھ لگاؤں اور نہ میرے جسم کو کوئی کافر نپاہ ہاتھ لگائے چنانچہ ایسا ہی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے جس میں بھاروں کو کافروں کی نپاہ ہاتھوں سے اور ان کی عزائم سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا جب رات ہوئی تو قدرتی طور پر گرہلا آیا بارش کا پانی کا جس سے آپ کا جسے ہوں بھاروں اس کے اندر بہت کے جو ہے وہ بہت کے چلا گیا بڑا انہیں کوشش کی تلاش کرنے کی لیکن مل نہ سکا اللہ وقت پر میرا اللہ ان حضرات کے اتراجات کو بلند فرمائے اسی طرح حضرت خبیع بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی بڑا خفر باقیہ ہے بڑا ایمان فرد باقیہ ہے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے کیا حضور سے محبت تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات کی اوپر من مٹنے کا نام جو ہے یہ دین اور اسلام تھا واجب علی کرام اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عجبہ ان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو ان کا ایمان کا مرکز اور محور جو تھی وہ ذات مصطفیٰ تھی وہ تصمیہ زیادہ پڑھنا نہیں تھی یا کوئی تقوی تحارت وہ حضور سے سکھی دی اور کرتے تھے یقینا لیکن ان کی زندگیوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ رسالت معافی صلی اللہ علیہ کی ذاتیں برکار تھی اس کے اوپر گئے ایک مثالیں ہیں ایک مثال آپ سمات کی یہ قابط اللہ سامنے ہے عرصہ دراز ہوا ہے توافہ بیت اللہ نہیں کیا آپ زمزم ہے زبا مربا ہے لیکن حضرت عثمان غنی ظنو نیر رضی اللہ عمراری کر لیتے سبحان اللہ ثابت ہوا جملہ فرائط فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اور اقبال نے کہا مقز قرآن روح ایمان جان دین حست حب رحمت اللہ عالمین وہ ایمان اور اسلام اور دین کا مرکل اور محور جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمع ان کی مقدس جماعت کی سیرت سے یہ پتہ جلتا ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے وہ ساتھ یہ مزاق کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا خبیر اگر تمہارے جگہ کے اوپر جن کا کلمہ پڑھتے ہو جن کے لئے ساری تکلیح برداشت کر رہے ہو وہ یہاں پر یہ تکلیح وہ برداشت کرتے اللہ ان کی درجوں کو بلند فرمائے اللہ ان کی طربت کی اوپر رحمت رہا ہوں اور میرے نبی میرے پیار آقا کے پاؤ مبارک کے اندر کانٹا بھی چھوک جائے میں یہ بھی بتاش کرنے کے قابل نہیں ہوں میں یہ بھی نہیں بتاش کر سکتا یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ میں یہاں دین اسلام کی خاطر حضور علیہ السلام کی غرمت اور رموز کی خاطر یا آپ رسولی چڑ جاؤں لیکن میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے اندر کانٹا پیجو چوب جائے یا آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمعین کا زندگیوں کا مرکز اور مہبر کیسا تھا اے رسولی کے اوپر ہیں کفار تماشا ہی بند کے سائٹ وں پر کھڑے ہوئے ہیں اور بیش عمار آپ کی اوپر نظر مسلم کر رہے ہیں لیکن عاشق کے رسول کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں گھر میں بیٹا ہوں اور میرے آقا کو اگر پاؤں کے اندر کانٹا چوب جائے میں یہ رہی اور آقا صلی اللہ معلوم ہوا آپ نے صحابہ اکرام رضوال عزمین کو بھیجا چنانچہ آپ کی لاش مبارک کو کئی دنوں کے بعد اس لکڑی سے نیچے اتارا گیا تو آپ کی لاش مبارک برکو صحیح سلامت تھی ہر شخص ہی مر کر مٹے نہیں ہو جاتا اللہ کے بندے تو زندہ ہیں مزاروں میں مہتر خواتین و حضرات صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ کی اس مبارک موضوع کو آپ زیادہ زیادہ لوگ تک پہنچائیں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کا سبسکرائب فرمائیں میری اوصل افضائق کریں تاکہ میں آپ کو زیادہ زیادہ جو ہے آپ کو قیامت کے دن بیدان حشر میں قبر میں اللہ کی فضل سے اس کا سمرہ وہ ضرور دیکھ لے اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارکہ میں قبور فرمائے اللہ آپ کو جدائے خیر دے اللہ آپ دین و دنیا کو بہتر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ